سعودی عرب میں مدینہ ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہرمین ٹرین کے مسافروں کے لیے بس سروس کے نظام کو مضبوط کیا ہے زائرین کو مدینہ ریلوے سٹیشن سے مسجد نبی اور وہاں سے سٹیشن پہنچانے کے لیے روزانہ صبح ساتھ سے رات گیارہ بجے تک ٹرین کے شیڈول کے مطابق سروس جاری رکھے ہوئے سعودی خبر رساہ ادارے اس پی اے کے مطابق سعودی ریلوے سار نے اپریل کے وسط میں اضافی ٹرین ٹرپس کا سلسلہ شروع کیا ہے ہرمین ٹرین مدینہ سٹیشن سے روزانہ صبح چھے بجے جدہ کے کنگ عبدالعزیز سٹیشن کے لیے روانہ ہوتی ہے اور نان سٹاپ سات بج کر ارتالیس منٹ جدہ ائرپورٹ ہجت ہے جبکہ مدینہ سے صبح ساڑے سات بجے روانہ ہیکر نو بج کر گیارہ منٹ جدہ کے سلیمانیا سٹیشن اور پھر نو بج کر پچاس منٹ پر مکہ مکرمہ پہنچتی ہے اسی طرح جدہ ائرپورٹ سے صبح چھے بجے ٹرین روانہ ہیکر نان سٹاپ سات بج کر ارتالیس منٹ پر مدینہ منورہ پہنچتی ہے جبکہ صبح سات بجے مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے والی ٹرین سات بج کر اٹھائیس منٹ پر جدہ کے سلیمانیا جدہ سٹیشن پر رکھتی ہے اور نو بج کر بیس منٹ پر مدینہ منورہ پہنچتی ہے ہرمین ایکسپریس ٹرین میں آمد اور رفت کے حوالے سے پچانوے فیصد تک وقت کی پابندی ریکارڈ کی گئی ہے اس کی رفتار تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اس کے پانچ سٹیشن ہیں جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ، جدہ سلیمانیا، مکہ مکرمہ، رابق کا مرک عبداللہ اکنامک سٹی اور مدینہ منورہ ہرمین ٹرین میں چار سو سترہ مسافروں کی گنجائش ہے اس کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا فاصلہ چار سو پچاس کلومیٹر ہے